موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ساقل اور میں ہوں عامر حاشمی سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خاص خبروں پر وزیراعظم نے ملک میں جنگلات اور جنگلی حیات کے وسائل کی بحالی کے لیے دس ارب درخت لگانے کے سنامی پروگرام کو کامیاب بنانے پر اپنی ٹیم کی تاریش کی ہے وزیراعظم بندی نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان چیف جسرس آف پاکستان کو اس خط کے مندرجات بتانی کو تیار ہیں جس میں ان کی حکومت کو دھمکیاں دی گئی ہیں وزیراعظم نے اسلام آباد میں حالیہ سیاسی اجتماعات کے دوران امن و امان قائم رکھنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سراحہ ہے سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی سماعت آج بھی جاری رکھی صدر نے کہا ہے کہ حکومت آئی ٹی کے شومے کی ترقی کی حوصلہ افضائی کے لیے اقدامات کر رہی ہے وزیر خارجہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزراء خارجہ کے آج ہونے والے تیسرے اجلاس میں شرکت کے لیے چین میں ہیں خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں پاک فوج اور پولیس کے جانب سے خفیہ معلومات کے بنیاد پر کی گئی کار رواہی میں چار دہشتگرد ہلاک ہو گئے خیبر پختونخوا کے اٹھارہ ازلامی بلدیاتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم آج نصف شب کو ختم ہو رہی ہے کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت میں موڈی کی فستائی حکومت کی جانب سے آزادی کے لیے اٹھنے والی کشمیریوں کی آواز کو چھاپوں اور نظربندیوں سمیت ہر قسم کے ظالمانہ ہاتھ کھنڈوں کے ذریعے دبانے پر تنقید کی ہے اسلامی تعاون تنظیم نے ہوسی ملیشیا پر زور دیا ہے کہ سعودی عرب پر حملے فوراً بند کیے جائیں اور یمن میں امن و استحکام کے لیے بات چیت کی جائے اور لاہور میں پہلے ایک روزہ بینل اقوام کرکٹ میچ میں آسٹریلیا کے تین سو چودہ رنس کے حدف کے تاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے آمر حاشمی شکریہ عشی ساقب وزیراعظم نے دس عرب درخت لگانے کے سنامی پروگرام کو کامیابی سے چلانے پر اپنے ٹیم کی تعریف کی ہے جس کا مقصد ملک میں جنگلات اور جنگلی حیات کے ذرائع کی بہالی ہے وزیراعظم نے آج ایک ٹوئٹ میں کہا کہ مجھے اپنے ٹیم پر فخر ہے اور ہم تاریخ کے ایک ایسے مرحلے میں ہیں جہاں ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان اس اہم کوشش میں پیش پیش ہے وزیراعظم نے سٹاک ہوم پلس ففٹی کی ویب سائٹ پر شاہد ہونے والے ایک مضمون کے بارے میں بھی بتایا یہ بین القوم اجلاس اقوائے متحدہ کے جنرل سمجھ نے طلب کیا تھا جس کا ابتدائیہ کل نیو جوک میں اقوائے متحدہ کے صدر دفتر میں کھوا اس سے پہلے اقوائے متحدہ کے محولیاتی پروگرام کے علاقے ڈائریکٹر برائے ایشیا بحر القاہل جیشن شرنگ نے ایک بیان میں محولیات نظام کی بحالی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ دس عرب درختوں کے سنامی منصوبے جیسے بڑے پیمانے پر بحالی کے اقدامات پاکستان کی ان کوششوں میں مرکزی حیث درک دے ہیں جن کا مقصد اقوائے متحدہ کے دس سالہ منصوبے میں مدد دینا اور محولیات نظام کی بحالی کے رفتار تیز کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم تاریخ کے ایسے موڑ پر ہیں جہاں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان اس اہم کوشش کی قیادت کر رہا ہے وزیر منصوبہ بندی اسدوبر نے کہا ہے کہ وزیراعظم رانخان چیف جسٹس آف پاکستان کو اس خط کے مندرجات بتانے کو تیار ہے جس میں ان کی حکومت کو دھم کی آن دی گئی ہیں انہوں نے آج تیسرے پہل اسلام آباد میں وزیر اطلاع تنشات چودری فواد حسین کے ساتھ ایک مشترک اخباری کونفرن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دھم کی آمیز خط ایک حقیقت ہے جس کا انہوں نے حال ہی میں اسلام آباد میں ایک عوام اجتماع میں ذکر کیا تھا انہوں نے کہا کہ جیف جسٹس کو اس خط کے مندرجات سے آگاہ کرنے کا مقصد اس خط سے پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ہے وزیر اعظم نے ذکر کیا تھا کہ مراسلے کا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس سے نظر آتا ہے بیرونی ہاتھ بھی شامل ہیں قومی راز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی سنسٹیو نیچر کے ہوتے ہیں اس لیے بڑے واضح قوانین بھی اس کے لیے لکھے گئے ہیں کہ کس کے ساتھ یہ شیئر کیے جا سکتے ہیں کس کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی شک ہے اور اس سے لوگوں کی تسلیح ہوتی ہے کہ واقعی میں کس سے تصدیق کی جا سکتی ہے تو وزیر اعظم تیار ہیں یہ مراسلہ جو ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے اسد عمر نے مراسلے کی ترسیل کے ذریعے کا انکشاف کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ حضب اختلاف کی جانب سے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائے جانے سے بہت پہلے موصول ہوا تھا انہوں نے کہا کہ خط میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا واضح طور پر حوالہ دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ خط میں یہ بات واشگاف لفظوں میں کہی گئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے سنگین نتائج برامت ہوں گے اسد عمر نے کہا کہ خط کے مطن کا براہ راست تعلق پاکستان کی خارجہ پولیسی سے ہے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد اور بیرونی ہاتھ کا گٹ جوڑ ہے بہت واضح ہے اس مراسلے سے کہ یہ جو پیغام بھیجا جا رہا ہے یہ عدم اعتماد کی تحریک سے جڑاوا بیرونی ہاتھ اور عدم اعتماد کی تحریک آپس میں ملے ہوئے ہیں اب اس کے اندر کردار کون کون ہیں اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شکی نہیں ہے اور وہ نواز شریف جو پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی اس بات سے لاعلم نہیں ہے اسد عمر نے اس یقین کا اظہار کیا کہ قومی اسمبلی کے عراقین اپنی سیاسی وابستگیوں سے قطع نظر پاکستان کی آزادی اور خودمقتاری کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کی حمایت سے پہلے کئی بار سوچیں گے اس موقع پر چہدری فواد حسین نے کہا کہ عمران خان بہادر رہنما ہے جو ہمیشہ عوام کو ساتھ لے کر چلتے ہیں عمران خان پاکستان میں ایک ایسا لیڈر ہے جو اس وقت باہر کی کولے نہیں لیتا جو پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہی بات اس وقت اس کو اس خط کے ذریعے ان نتائج سے اگاہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ آپ کو کدھر لے کے جائے گی ہمارا کام یہ ہے سیاسی جماعت کی حیثیت سے پاکستان کے لوگوں کے سامنے حق اور سچ رکھنا فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے پاکستان کے جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے کرنا سیکیورٹی فورسز نے مضموم اضائم رکھنے والے چار دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا ہے انہیں انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا یہ بات وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں بتائی چار نامورد دہشتگرد کو پکڑا اور چار پشاور والے بارے ہیں یہ دہشتگرد بڑے ناپاد اضائم رکھتے تھے اور ان کے ساتھ دو خودکش حملہ آور بھی تھے اور جو پشاور والے لوگ تھے خاص طور پر کچھا رسالداران والے بھی پولیس ان تک پہنچی پوری فورس استعمال کی جس میں ہمارے لوگ زخمی بھی ہوئے لیکن یہ چاروں کے چاروں لوگ مارے گئے اسلام آباد میں عوامی اجتماعات کی پرامن انعقاد پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے امن ومان پر قرار رکھنے کے لیے وزارت خارجہ پاکستان رینجرز، فرنٹیر کور، پولیس، مقام انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے دوسرے اداروں کے کردار کو سراہا انہوں نے کہا کہ کنٹینرز کو ہٹا دیا گیا ہے اور اب تمام راستے کھلے ہیں موجودہ صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے عالمی سازش کی جا رہی ہے لیکن سازش کرنے والوں کے مضموم اضائم ناکام ہوں گے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے لیے بیرون ملک سے وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے شیخ رشید احمد نے وزیر اعظم کی حمایت پر مسلم لی قاف کی قیادت کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ متحدہ قومی مومنٹ بھی ایسا ہی کرے گی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کل ای پاسپورٹ کا افتتاح کریں گے ایک بجان میں انہوں نے کہا کہ نئے بائیومیٹرگ پاسپورٹ میں ایک الیکٹونک چپ اور انتیس جدید سیکیورٹی خصوصیات شامل کی جائیں گے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ای گیٹ کی سہولت ای پاسپورٹ کے ذریعے دنیا پر کے تمام بین القوامی ہوئی اڈوں پر حاصل کی جا سکے گی شیخ رشید احمد نے کہا کہ دو ہزار چار سے اب تک پاسپورٹ میں کی جانے والی یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی تہاں ابتداء میں یہ سہولت سفارتکاروں اور سرکاری پاسپورٹس رکھنے والوں کو حاصل ہوگی آج سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے حوالے سے صدارتی ریفرنس کی سماعت کی چیش جسس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی منٹ نے ریفرنس کی سماعت کی اٹری جنرل خالد جعوید خان نے دلائل پیش کیے صوبائی وزراء اور پنجاب اسمبلی کے ارکان نے پنجاب کے وزیراعلا سردار عثمان بزدار سے آج لہور میں ملاقات کی ملاقات میں بہامن دلچسپی کی عمر اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال ہوا وزیراعلا نے اس موقع پر کہا کہ پنجاب کی حکومت وزیراعظم رانخ خان کی ولولہ انگیز قیادت متحد ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں صدر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا ہے کہ حکومت انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی ترقی کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات کر رہی ہے جس میں برامدات میں اضافہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے انہوں نے آج کراچی میں چیف انفرمیشن آفیسرز کے آٹھیں سربراجلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں کے لیے بہتر مواقع فراہم کرنے کی ایک پالیسی وضع کی ہے ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ حکومت نے آئی ٹی زراعت ٹیکسٹائل ایکسپورٹ پروسسنگ زونز اور دواسازی سمیت پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں چینی قیادت سے نتیجہ خیز بات چیت کی ٹائنجبل ون ون سیچویشنز کے مطالق چائنا کے ساتھ ڈسکس کیا جائے چائنا کے ساتھ ایک جیو پولیٹیکل کیفیت یا دنیا کے اندر جیو پولیٹیکل کیفیت بغل رہی ہے لیبر کاؤس چائنا کے ساتھ کمپیریزن میں پاکستان کی آدھی ہیں اس وقت لہذا جو پیسہ لیبر کو استعمال کر کر چائنا کے اندر جو کچھ پروڈیوس کرے گا پاکستان میں اس کی نصف کاؤس کر وہی پیسہ پاکستان میں پروڈیوس کر سکتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج افغانستان کے بارے میں ہمسائے ملکوں کے وزراء خارجہ کے تیسرے اجلاس میں شرکت کے لیے چین پہنچے ہیں ہانگشن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر چین میں پاکستان کے سفیر موین الحق اور چینی وزارت خارجہ کے عالی حکام نے شاہ محمود قریشی اور ان کے وفد کا استقبال کیا سیکریٹری خارجہ سحیل محمود اور افغانستان کے بارے میں خصوصی نمائندے محمد صادق بھی وزیر خارجہ کے ہمراہیں اپنے تین روزہ دورے میں وزیر خارجہ وزارتی اجلاس میں شرکت کے علاوہ اپنے چین روس اور ایران کے ہم منصبوں اور ریاستی کانسلر سے بھی ملاقات کریں گے واضح رہے کہ پاکستان نے گزشتہ ستمبر میں ہمسائے ممالک کو شریک کرنے کا عمل شروع کیا تھا تاکہ افغانستان میں صورتحال پر علاقائی موقف اپنایا جا سکے پاکستان نے آٹھ ستمبر دوہزار اکیس میں ہمسائے ملکوں کے وزیر خارجہ کے پہلے اجلاس کی میزبانی کی تھی خیبر پختنکھا کے شہر لکی مروت میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر پولیس اور پاک فوج کے مشترک آپریشن میں چار دہشتگرد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ایک کوئی گفتار کر لیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج اور پولیس نے لکی مروت کے علاقے شریخ خیل میں دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی مرنے والے دہشتگردوں کے کمانڈر ساجد علیم آفتاب اور فضل الرحمان کے ناموں سے شراخت ہوئی ہے یہ معصوم شہریوں نے سیکروری فورسز کے خلاف دہشتگردی اور اقواہ کی وارداتوں میں بلوث تھے انہوں نے اس سال جنوری میں فرنٹیر کور کے ایک جوان کو بھی شہید کیا تھا سعودی عرب کے شاہی زمینی افواج اور پاکستانی افواج کے مشترکہ تربیتی مشقین زلا بھولپور کے شہر خیرپورٹ ٹامے والی میں ختم ہو گئی فوج کے شوہی تعلقات عمل کے مطابق ان مشقوں سے دونوں ملکوں کی افواج کو اپنی حربی اور فرنی مہارت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو متعلق جنگی تجربات کے باہمین تبادلے کے ذریعے بڑھانے کا موقع ملے گا مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ چین خنجراب سرحد اگلے ماہ کی پہلی تاریخ کو کھول رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے سرحد کے دونوں طرف مقامی تجارت میں مدد ملے گی آج اپنی ٹوئٹ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان چین آزادانہ تجارت معاہدے کے دوسرے مرحلے کے استعمال میں بھی مدد ملے گی مشیر تجارت نے برامت کلندگان پر زور دیا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور چین کے لیے اپنی برامدات میں اضافہ کریں وفاقی حکومت نے سستے بازاروں اور فلاحی منصوبوں کے ذریعے عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں خیبر پختونخواہ حکومت کو مکمل حمایت اور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے یہ بات وزیر خزانہ شوکت ترین نے آج اسلام آباد میں خیبر پختونخواہ کے وزیر خزانہ تیمور سلیم خان جھگرہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی صوبائی وزیر نے وفاقی وزیر خزانہ کو خیبر پختونخواہ حکومت کی مالیاتی کارکردگی اور صوبے میں جاری منصوبوں کے بارے میں بتایا انہوں نے شوکت ترین کو بتایا کہ سستے بازاروں میں کھانے پینے کی اشیاء ارزا نرخوں پر فراہم کی جا رہی ہیں خیبر پختونخواہ کے اٹھا آزلہ میں بلدیاتی انتخاب کے لیے جاری انتخابی مہم کا وقت آج آدھی رات کو ختم ہو جائے گا الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابی ایک دوہزار سترہ کی سیکشن ایک سو بیاسی کے تحت آج نصف شب ختم ہونے والے وقت کے اٹھالیس گھنٹے کے دوران کوئی امیدوار اجلاس کے نقاد یا شرکت نہیں کرے گا اور اپنے حلقے میں کسی بھی جلوس میں شامل نہیں ہوگا الیکٹونک اور پرنٹ میڈیا انتخابی مہم کے مقصد سے کوئی بھی اشتہار چلانے یا چھاپنے سے اشتناب کرے گا خیبر پختونخواہ کے اٹھا آزلہ کی پینسٹر تحصیل کاؤنسلوں میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا محلہ جمعرات کو ہوگا خیبر پختونخواہ کابین انیر رمضان مبارک کے دوران عوام کو فوری سہولت کے فراہمی کے لیے رمضان پیکج کی منظوری دی ہے یہ بات صوبائی وزیراعلا کے معاملے خصوصی برائے اطلاع بیریسٹر سیف نے صوبائی کابینہ کے فیشلوں کے بارے میں اخباری نمائندوں کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہی صوبائی کابینہ کا اجلاس وزیراعلا محمود خان کی صدارت میں آج پہ شور میں ہوا بیریسٹر سیف کی نے کہا کہ اس پیکج کے تحت صوبے میں کھانے پینے کے اشیاء ریائیتی نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے بیاسی رمضان بزار لگائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس مقصود کے لیے چھانوے دستخان اور ایک سو تیس سہولت مرکز قائم کیے جائیں گے پاکستان بروڈکاسٹنگ کارپوریشن کے ڈائریکٹر جنرل محمد آسم کھچی نے بین الاقوامی امور کی منصفانہ واضح اور جامع تصویر پیش کرنے کے لیے تعمیری صحافت کو فروغ دینی کی ضرورت پر زور دیا ہے اسلام آباد نے آج ایک میڈیا ورکشوپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے صحافیوں پر زور دیا کہ وہ دور حاضر کے مسائل کے منفی پہلوں کو ضرورت سے زیادہ اوجا کر کرنے کے بجائے ان کے حل کی تجاویز بیش کریں پی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ صحافیوں کو اپنی سیاسی وابستگی سے بالتر ہو کر خبر کی حقیقت پر مبنی تصویر فراہم کرنی چاہیے جسے عام آدمی معقول فیصلہ کر سکے انہوں نے کہا کہ صحافت کے اخلاقی پہلوں کو کبھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں صحافیوں کو تربیت دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا جس سے وہ دور حاضر کے جالی خبروں جیسے مسائل سے نمٹ سکیں آزاد جمہور کشمیر کی سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات روان برس اگست میں ہوں گے آزاد جمہور کشمیر کے چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائرڈ عبد الرشید صلحریہ نے اس بات کا اعلان مزفراباد میں کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کے مشاورت اجلاس کی صدارت کے دوران کیا اجلاس میں شفاف آزادانہ بلدیاتی انتخابات کے انتظامات کے سلسلے میں تفصیلی بات جیت کی گئی اجلاس میں انتخابی فیرستوں کا اثر نوجائزہ اہل ووٹرز کا اندراج اور ووٹروں کو ان کے متعلقہ حلقوں میں منتقلی جیسے معاملات زیر بحث آئے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کل جماعت حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ مودی کی زیرہ قیادت فستائی بھارت آزادی کے لیے اٹھنے والی کشمیریوں کے آواز کو چھاپا اور نظر بندیوں سمیت ہر قسم کے ظالمانہ حد کندوں کے ذریعے دبانے کی کوشش کر رہا ہے کشمیری حریت رہنماؤں نے سرنگر میں اپنے الگ الگ بیانات میں بھارت پر واضح کیا کہ وہ کشمیریوں کی سیاسی قیادت کو جیلوں میں بند کر کے ان کے جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتا حریت رہنماؤں نے کہا کہ خاتون کشمیری رہنماؤں آسیا اندرابی کو دلی کے ایک عدالت کے جانب سے جھوٹے الزمات سے بھری کے جانے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آسیا اندرابی اور دیگر حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف تمام مقدمات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں ادھر کشمیری ٹرانسپورٹز نے مقبوضہ علاقے میں مودی کی فستائی بھارتی حکومت کے مقامی علاکاروں کے مزدور دشمن پالیشیوں کے خلاف بد کو مکمل پیہ جام ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے دوسری طب بھارتی وزیر املکت برائے عمر داخلہ نیتانند رائے نے بھارتی پارلیمنٹ کے ایوانیزری لوگ سبحہ میں ایک سوال کے جواب میں تسلیم کیا کہ اگز 2019 میں دفعہ 370 اور 35 اے کے منسوخی کے بعد جمعہ کشمیر نے 34 غیر کشمیریوں نے جائدادیں خریدی ہیں کشمیر انسٹیٹوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے چیئرمین الطاف حسین وانی نے جنیوہ میں اقوائم متحدہ کے انسانی حقوق کانسل کے انچاس میں اجلاس کے مباہشے میں حصہ لیتے ہوئے عالمی ادارے پر زور دیا کہ وہ انسان حقوق کے نظر بند کشمیری کارکنوں خرم پرویز اور محمد احسن انتو کو رہا کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے اسلامی تعاون تنظیم نے حوسی ملیشیا پر زور دیا ہے کہ وہ سعودی عرب پر حملے فوراً بند کرے اور جمن میں امن اور استحکام کے لیے حصول کے عمل میں حصہ لیے اسلامی تعاون تنظیم نے ایک بیان میں امریکہ پر بھی زور دیا کہ حوسی ملیشیا کو اس کے جارہان اتنامات کی بنیاد پر دہشت گرد گروپوں کی فرحس میں شامل کیا جائے خلیجی عرب ریاستیں آج سعودی عرب میں ایک سربرہ اجلاس کے لیے جمع ہو رہی ہیں جس میں یمن میں رمضان کے مبارک مہینے میں ممکنہ جنگ بندی پر زور دیا جائے گا ملاقات کے دوران جنگ کو روکنے اور یمنی عوام کی مشکلات ختم کر کے جامع امن کے حصول کی کوششوں پر بات کی جائے گی تاہم یمن کی حوسی ملیشیا نے سربرہ اجلاس کے بوائی کارٹ کا اعلان کیا ہے روس نے کہا ہے کہ اس نے یوکرین میں خصوصی فوجی کارروائی کے پہلے مرحلے میں اہم اہداف حاصل کیے ہیں آج موسکو میں آلہ فوجی کمانڈرز کے اجلاس سے خطاب میں وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے کہا کہ یوکرینی فوج کی جنگی صلاحیت خاصی کم ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں اہم حدف ڈامبز کو آزاد کرانے میں مدد ملے گی روس نے کیف اور شرنیہیف کے گرد و نواح میں فوجی سرگرمیاں کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ بات روس کے نائب وزیر خارجہ الیکزنڈر فومن نے استمبول میں روس اور یوکرینی مذاکراتی ٹیموں میں باتچیت کے بعد ایک بیان میں کہی انہوں نے کہا کہ یہ قدم باہمی اعتماد بڑھانے اور مزید باتچیت کے لیے راہ ہمبار کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے روس نے امریکہ پر بڑے پیمانے پر سائبر حملے کی قیادت کرنے کا الزام آئیت کیا ہے روس کی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ سائبر حملوں کے ذرائع کو شراخت کر لیا جائے گا اور حملہ عورو کو ان کے سرگرمیوں پر قانون کے مطابق سزا دی جائے گی اقوائے متحدہ نے کونگو میں بگڑتوی سلامتی کی صورتحال پر تشویش کے اظہار کیا ہے اقوائے متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ دفتر کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تشدد کے وجہ سے ایتوری میں امدادی اداروں کو کام میں تاخیر موطلی یا جگہ کی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں تقریباً تیس لاکھ لوگوں کو خورا کی کمی کا سامنا ہے آپ سن رہی ہیں ریڈیو خبرنامہ اپیشے کھیلوں کی خبریں لاہور میں آسٹریلیا کے خلاف پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں پاکستان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک سولہ اشاریہ چار اوور میں چھاسی رن بنائے اور اس کا ایک کھلاری آؤٹ ہوا تھا اس سے پہلے آسٹریلیا نے پہلے پیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو جیتنے کیلئے تین سو چودہ رن کا حدف دیا آسٹریلوی بلے باسٹ مہد اپنی ٹیم کی طرف سے سب سے زیادہ سکور کیا ان کا سکور ایک سو ایک تھا راول پنڈی ویسٹ انڈیز کے خلاف آئی سی سی منز کرکٹ ورل کپ کے سوپر لیگ کے میچوں کی میزبانی کرے گا جو پنڈی سٹیڈیم میں آٹھ سے بارہ جون تک ہوں گے پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج اعلان کیا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پانچ جون کو اسلام آباد پہنچے گی ایک روزہ بین الاقوامی میچس دسمبر دوہزار اکیس میں ویسٹ انڈیز کے پاکستان کے دورے کا حصہ تھے تاہم دونوں کی باہمی رضمندی سے ویسٹ انڈیز کیمپ میں کرونا کے پانچ کیسے سامنے آنے کے بعد انہیں ری شیڈیول کیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ ویسٹ انڈیز نے دوہزار تیس کے عوائل میں تین ٹی ٹوینٹی میچس کھیلنے پر بھی اتفاق کیا ہے جن کے شیڈیول کا اعلان ان لیگ میچس کے دوران کیا جائے گا پاکستان سپورس کمپلیکس اسلام آباد کے لیاقت جمنیزیم میں مردوں اور خواتین کے قومی نٹبول چیمپنشپ کے تتاہی دن کل بارہ میچس کرانے کا فیصلہ ہوا ہے مردوں کی کٹیگری میں وابڈا نے گلگت کو سولہ کے مقابلے میں چوالیس گول سے ہرا دیا آرمین آزاد جمہوں کشمیر کو پانچ کے مقابلے میں پچاس گول سے شکست دی نیوی نی خیبر پختونخواہ کو پانچ کے مقابلے میں چونتیس گول سے جبکہ اعلیٰ تعلیمی کمیشن نے سندھ کو انتیس کے مقابلے میں پینتیس گولوں سے ہرایا خواتین کی کٹیگری میں وابڈا نے خیبر پختونخواہ کو ایک کے مقابلے میں چھالیس گولوں سے ہرایا سندھ نے آزاد جمہوں کشمیر کو چار کے مقابلے میں چونتیس گولوں سے شکست دی اکتالیس گول سے ہرایا آرمین گلگت کو دو کے مقابلے میں پنجاب نے ایلیٹ اکیڈمی کو آٹھ کے مقابلے میں تیس گول سے شکستی وابطہ نے اسلام آباد کو دو کے مقابلے میں سنتالس گول سے ہرائیا آرمی کو بلوچستان کے خلاف بلا مقابلہ کامیاب قرار دیا گیا جبکہ آزار جمہو کشمیر کو آگ بورڈ کے خلاف بلا مقابلہ کامیاب قرار دیا گیا یوم پاکستان کی مناسبت سے علم پین اسلاح الدین اور ڈاکٹر محمد علی شاہ ہاکی اکیڈمی میں کھیلے گئے نمائشی ہاکی مقابلوں میں محمد علی جناہ الیون اور فاطمہ جناہ الیون نے کامیابی حاصل کی ہے اب سنتے ہیں تجارتی خبریں صدر ڈاکٹر آریف علوی نے بینکوں پر زور دیا ہے کہ وہ دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے سائبر جرائم کی تناظر میں کھاتے داروں کی جمع شدہ رکوم کی جامع سیکیورٹی یقینی بنائیں انہوں نے یہ بات بینکاری کے شعبے کی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی خصوصاً ڈیجیٹرلائزیشن سائبر جرائم کے خلاف اقدامات اور نئے نظام کے جائزے کلی اسٹری بینک آف پاکستان سمیت مختلف ملکوں کے بینکوں کے سرباہان کے ساتھ ایک اجلاسی خطاب کرتے ہوئے کہی برامدات کے لیے موجودہ حکومت کی سازگار پالیشن کے بدولت توقع کی جاتی ہے کہ روہ ماہ کے دوران ملک برامدات میں اضافے کا رجان رہے گا وزارت خزانے کے جانب سے جاری کردہ مہانہ اقتصادی معلومات کے رپورٹ برائے مارچ دوہزار بائیس کے مطابق روہ مہینے کے لیے تجارتی آداد و شمار پاکستان کا ادارہ شماریات آئندہ مہینے کے پہلے ہفتے میں جاری کرے گا سٹریٹ بینک پیر چار اپریل کو زکاة کی کٹوٹی کے سلسلے میں عوامی امور کے لیے بند رہے گا بینک کے سلکرل کے لیے تابق تمام دیگر بینک اور مالیاتی ادارے بھی اس روز بند رہیں گے تاہم تمام ملازمین ڈیوٹی پر حاصل ہوں گے پاکستان سٹوک ایکسچنج میں آج تیجی دیگر اجھان دیکھا گیا کہ ایس سی ہنڈر انڈیکس پانچ سو پانچ پوائنٹس کے اضافہ کے بعد مارکٹ کے احتتام پر چوالیس ہزار چار سو اڑتیس پوائنٹس پر بند ہوا اور آج کراچی میں دس کرام سونی کی قیمت ایک لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سو چالیس روپے رہی اب ہم چلتے ہیں فن کی دنیا میں معروف مصور پرویز خان کی بنائی ہوئی تصاویر کی نمائش کا احتتاہ آج گندھارا آٹھ گیلری ٹیکسلا میں ہوا فنکار نے گندھارا کے تاریخی ثقافتی ورسے کو جمالیاتی پورٹریٹس کی شکل میں پیش کیا یہ نمائش جمعیرات تک جاری رہے گی دو روزہ یوت فیسٹیول دو ہزار بائیس الہمرا آرٹس کانسل لاہور میں آج سے شروع ہو گیا فیسٹیول میں ملک بھر کی ممتاز یونیورسٹیوں کے طلبہ کی طرف سے بنائی گئی کم دورانیے کی سکرین فلمیں نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہیں یہ فیسٹیول مستقبل میں نوجوان طلبہ میں فلم سازی کے شعبے میں تخلیقی صلاحیتیں اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہوگا ڈائریکٹر جنرل سپورٹس پنجاب جاوید چوہان کے مطابق فیسٹیول میں بیرون ملک سے بیس شارٹ سکرین فلمیں بھی نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہیں خیبر پختونخواہ کا محکمہ سیاحت آئندہ ہفتے سے پشاور میں تین روزہ ہونر میلے کا احتمام کرے گا جس کا مقصد پہلی دفعہ منعقد ہونے والے میلے میں خیبر پختونخواہ کی خواتین کو اپنی مہارتوں کے اظہار کے لیے پلاتفارم مہیا کرنا ہے اس کا مقصد خیبر پختونخواہ کی خواتین کی پیشاورانہ مہارتوں کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر فروغ دینا ہے بہاولپور کا دوسرا عدبی اور ثقافتی میلہ کل سے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں ہوگا فیسٹیول میں قرآت اور نات کے مقابلے کل پاکستان تقریری مقابلے ممتاز شخصیات کی عدبی گفتگو فن و ثقافت فن مصوری کے مقابلے کتابوں کی تقریب رونمائی ڈراما لوک مسیغی سوفی نائٹ قوالی نائٹ اور بڑی محفل مشاعرہ شامل ہیں اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں اسلامباد میں خلا کے بارے میں تیسری بین الاقوامی کانفرنس آج دوسرے دن بھی جاری رہی کانفرنس کا اتمام پاکستان سپیس سینڈا پر اٹموسفیر ریسرچ کمیشن اور ایشیا بیہل کاہل خلائی کارپریشن تنظیم نے کیا ہے کانفرنس کا موضوع ہے سماجی اقسادی ترقی میں سپیس ٹیکنالوجی کا کردار اور اپلیکیشنز سپیس سائنسز اینڈ ریسرچ کے متعدد شوموں کے بارے میں دوسرے دن چھپن سے زائد پیپرز پیش کیے گئے ناسا کے سائنس دانوں نے کہا ہے کہ مشین لرننگ اور مصنوعی ذہنت مستقبل میں خلائی مشنز کے لیے بہتر منصوب بندی میں مدد دے سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ اور خلائی آپزلویٹریس نے اس حوالے سے اجتماعی طور پر وسیع مواد اکٹھا کیا ہے اور ان کا تجزیہ کرنا ناممکن ہے سائنس دانوں نے ایک ایسا انزائم تیجار کیا ہے جو ٹیر پیٹھلیٹ کے ناکارہ بنا سکتا ہے اس سے ایسا مواد تیار کیا جا سکتا ہے جسے ایک ہی مرتبہ استعمال ہونے والی پلاسٹک کی بوتلیں بنائی جا سکیں گی اور ایک رپورٹ کے مطابق انسٹراغرام اپنے ایک پروگرام کے فیچر ٹیسٹ کر رہا ہے جس کے تحت انسٹراغرام استعمال کرنے والی پیغمات کا تصاویر اور آواز کے ساتھ جواب دے سکیں گے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اشرت ساقب سے گدشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہا محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا خطہ پوٹھوہار، مری، گلیات، بالائی خیبر پختونخواہ، کشمیر اور گلکت پلتستان میں مطلع ابرالود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرد چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے اسلام آباد، بالائی پنجاب، سندھ اور بلوجستان میں موسم گرم رہنے کے علاوہ گردالود اور تیز ہوایں چلنے کا بھی امکان ہے آج سب سے زیادہ گرمی شہید بنظیر آباد اور رحیم یارخان میں پڑی جہاں کا درجہ حرارت چوالیس ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد چونتیس ڈگری سنٹیگریٹ، لاہور سنٹیس، کراچی اور پشاور چھتیس، کوئٹہ چھبیس، مزفرہ باد پینتیس، مری چوبیس، سرینگر اٹھائیس، جمہو پینتیس اور لے سولہ ڈگری سنٹیگریٹ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجئے وزیر اعظم نے ملک میں جنگلات، جنگلی حیات کے وسائل کی بحالی کے لیے دس ارب درخت لگانے کے سونامی پروگرام کو کامیاب بنائے پر اپری ٹیم کی تعریف کی ہے وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان چیف جسٹس آف پاکستان کو اس خط کے مندرجات بتانے کو تیار ہے جس میں ان کی حکومت کو دھمکیاں دی گئی ہیں وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں حالیہ سیاسی اجتماعات کے دوران امن و امان قائم رکھنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سرہا ہے سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل ترے سٹھ اے کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی سماعت آج بھی جاری رکھی صدر نے کہا ہے کہ حکومت آئی ٹی کے شعبے کی ترقی کے حوصلہ افضائی کے لیے اقدامات کر رہی ہے وزیر خارجہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزراء خارجہ کے آج ہونے والے تیسرے جلاس میں شرکت کے لیے چین میں ہیں اور لاہور میں ایک روزہ بینل قومی کرکٹ میچ میں آسٹریلیا کے تین سو چودہ رنس کے حدف کے تاقومے پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تھے سلیم اللہ سپروائزر شعبہ اردو شب نمبٹ مدیر ہوم ڈیسک امران لطیف مدیر فورم ڈیسک مشرف رباب مدیر کھیل کی خبریں کنول شمیم مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں مقدس رعوف کواڈینیشن ایڈیٹر مشرف رباب مدیر اعلیٰ غزم فر عزیز کھوکھر اور نگران اعلیٰ عبد الرعوف خان پیشکش چوبے خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈوی 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 ڈوٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامی کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ عشو ساقی برامر حاشمی کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بے